امریکہ ہمارا دوست ہے کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہوں ہم نے اپنی سوورنٹی کے اوپر کمپرمائز نہیں کر رہا ہمارا تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے لنڈن کے اندر ایک دہشتگار اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے میں افغانستان میں اس وقت امن ہو آج امران خان نے قومی سمبلی میں خطاب کیا اور قوم کو بتایا کہ ہم نے کیوں امریکہ کو ایبسولیوٹلی نارٹ کہا اور انہیں اپنے بیسز اور ائر سپیس استعمال کرنے نہیں دی آج جس طرح سے امران خان نے پاکستان کی دفاع کی اس کی مثال نہیں ملتی آپ خود دیکھئے میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھو کہ جب ہم نے اتنی سہوز دی ستر ہزار لوگ ہمارے گئے ڈیٹ سا اور اب ڈالر ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا کیا انہوں نے ہماری تعریف کی کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانیں دیا پاکستان نے کوئی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا الٹا پاکستان کو برا بلاک آ گیا ہم نے اپنی سوورنٹی کے اوپر کامپرومائز نہیں کرنا امران خان نے آج اپنے خطاب میں مغرب اور خصوصاً امریکہ کو ان کا اصلی چہرہ دکھایا اور انہیں واضح الفاظ میں کہا کہ افغانستان میں جتنی بھی خنریزی ہوئی ہے ان سب کے ذمہ دار آپ ہیں آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے اور وہ آپ ہی کوئی بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے کہ افغانستان میں ملٹی سلوشن نہیں ہے جلدی آ جاتے تو شاید فرنہ زیادہ خون نہ ہوتا شکر آپ آگئے ہیں امران خان نے آج اس بات کی بھی وضاحت کی کہ ہم اپنے زمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے ہم نہ کوئی سٹریٹیجک ڈیپ چاہتے ہیں افغانستان میں ہم نہ کوئی فیورٹس چاہتے ہیں نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اگر پھر بھی امریکہ اور مغرب اتنا اسرار کر رہی ہے تو ہمارے بھی کچھ دشتگرد مغرب میں بیٹے ہوئے ہیں آپ ہمیں ان پر ڈرون حملے کی اجازت دے پھر ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے ہمارا تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دشتگرد اس کو ڈرون باریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے میں آپ سوچیں اگر انگلنڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ میں اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی کیا ہم سب ہیومن ہیں ہم آدھے انسان ہیں یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جوتنی کی اپنے تقلیر کے آخر میں امران خان نے ایک بار پھر امن کی بات کی اور کہا کہ اس مشکل صورتحال میں ہم افغانستان کے ساتھ ہیں ہمارا انٹریسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو ہمارا اور امریکہ کے اس وقت انٹریسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آگئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے جلدی آ جاتے تو شاید فیرہ زیادہ خون نہ ہوتا اور آخر میں امران خان نے جو بات کہی اس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ پاکستانی ہونے پر پخر کریں گے ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہم پارٹنرز ان کانفلیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں